اعوذ باللہم خیتن و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم کاسم علی فرام لاریٹ گروپ آف سکول اینڈ کالیج ایش ملتان جیسے کہ ہم نے کلاس ٹینت کی آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی ہیں آج ہمارے پاس لیکچر نمبر ٹین ہے جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچرز میں پروگرامنگ بلیٹنگ اپ پروگرام سیونگ اپ پروگرام لوڈنگ اپ پروگرام اینڈ ایکزیکیوٹنگ اپ پروگرام پروگرام ہم نے ڈسکس کیا تھا دیکھتے ہیں پریویس لیکچرز میں کیا ڈسکس کیا تھا رائٹنگ اپ پروگرام یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے رائٹنگ اپ پروگرام کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ پروگرام ہم کہاں کیسے رائٹ کرتے ہیں اور لیک کی بھی دکھایا تھا اگر آپ کو یاد ہوتا پریویس ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹنگ اپ پروگرام ہم انٹی کریٹیڈ ہم نے بیسک کا یوز کیا تھا اور اس میں ہم نے کیا کیا تھا ایک پروگرام لکھا تھا جس میں ہم نے پرنٹ کروایا تھا لجو ایس ملتان لاریوٹ گروپ آف سکول ملتان اس کے لئے ہم نے کون سا انوائرمنٹ یوز کیا تھا انٹیگریٹر ڈیویلمنٹ انوائرمنٹ سمجھے ہی بات یا نہیں اس کے بعد ہم نے کیا تھا پروگرام کو سیو کیا میں نے طرح گرافکر کیا کہ شاید آپ کو آسانی سے سمجھے کیونکہ دو چار سٹوڈنٹس کیسے تھے جن کے کومنٹس آئے تھے کتر ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس طرح یہ برکیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے انٹیگریٹر ڈیویلمنٹ انوائرمنٹ پر ایک پروگرام لکھا یہ بھی پریویس لیکچر ہی ہے پروگرام لکھا اور اس کے بعد اسے کیا کیا ہارڈ ڈیسٹ پر سیو کیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہر پاس ہارڈ ڈیسٹ کا ہے ایڈیا یہ کیا ہمارے پاس ہے ہارڈ ڈیسٹ ہے جس میں ہمارے پروگرام کیا کیا جاتا ہے سیو کیا جاتا ہے جس میں میں نے کیا signed story devices کا نام بھی دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کس کا انسانی ڈیسٹ ہے اس کے بعد پروگرام کو ہم نے پڑھا تھا لوڈ کیا جاتا ہے جب ہم نے پروگرام کو سیو کیا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا لڈ کیا کہاں لوڈ کیا یہ ریم ہے آپ کے بعد اسے نظر آرہی یہ میموری کونس ہے ریم یمیری کیا کہتے ہیں اس کو میمریا اب اس میں پروگرم کیا 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 جب ہم نے چلانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں لوڈ کرتے ہیں لوڈ کرنے کا یہ نیچے دیکھیں نیچے سے اوپر گھر آرہا ہے یہ لکھا ہوا ساتھ آپ کے پاس After Loading Program After Loading Program تو اس کو کیا کہ جب ہم نے لوڈ کیا تو اس لئے پروگرم کو ایگزگیوٹ کیا وہ کہاں ایگزگیوٹ ہوا ہمارا میمری میں لوڈ بھی کہا ہوا میمری میں لوڈ کہاں سے ہوا ہارڈ سیکینڈی سٹوری دیوائس اسے مین میموری میں لوڈ ہوا اور پھر ہم نے اسے رن کہاں کیا مین میموری میں اسے چلایا چلانے کے لئے اس کے ورکنگ پر فارم کنے اس کے ریزولٹنٹ نہیں نہیں سکتے سمجھائی بات یا نہیں سمجھائی اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس ہے سٹرکچرہ بیسک پروگرام سٹرکچرہ اب ہمارے پاس کیا سٹرکچر جیسی بات ہے ہمارے پاس جب ہم کوئی بھی پروگرام لکھتے ہیں تو اس کوئنوں کو لکھنے کا طریقہ کا ہوئی ہے جس میں جوا ہے جس میں جوا ہے جوا ہے کابیو جسے کھوم ہو دانے پڑھ کے آج بہت ہم لیٹسٹ ہیں جس کو ہم یوتلائز کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت ہی بہت بہت ساری ویڈ پریس وغیرہ ہے یہ ویب پروگرامنگ کی لینگویج ہے اس میں سیم انگلیس لائک ورڈنگ ہوتی ہے پائٹن ہے ایمیل ہے ایمیل ہے مکین لرننگ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس وہ کیا کہتا ہے سٹیکٹر آف بیسک پروگرامنگ ویری سیمپل سٹیٹمنٹ آف بیسک لینگویج کنزیسٹ آف تا ورڈ ویچ آسانی سیمیلر ٹو انگلیس ہم پڑھ چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں اس کو اس کے بعد ایسٹیٹمنٹ بیسک سٹارٹ بھی تا سپیسیفک لینگو جب بھی پروگرام لکھا جاتا ہے اس کو سپیسیفک لینگویج سے سٹارٹ ہے یہ بات آپ کو ڈائریکٹ موڈ میں اور انڈائریکٹ موڈ کے ڈیفرنس جب میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں ڈسکس کی تھی انڈائریکٹ موڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی پروگرام لکھا جاتا اس کو مست سٹارٹ بھی تا لائن نمبر اور کس طرح کیا جاتا اسینڈنگ آرڈر میں لائن نمبر دیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس پروگرام لکھنے کا سٹیکٹر آگے ہمارے پاس ہے رول ہمارے پاس پروگرام کو لکھنے کے کوئی نہ کوئی رول دیے گئے ہیں جو بیسک نے دیئے ہیں جنہوں نے پر یہ لینگویج بنائی ہے انہوں نے ہمیں بیسک کا پروگرام لکھنے کے لیے کچھ نو کچھ خاص قسم کے رولز پروائیڈ کی ہیں سب سے پہلا رول ہمارے پاس کہ ہر سٹیٹمنٹ in the program must start with a specific line number کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی پروگرام سٹارٹ کیا جائے گا وہ ایک خاص line number سے سٹارٹ کیا جائے گا سمجھ جائے بات کیا نہیں اس کا بات نیکسٹ ہے ہمارے پاس the line number of each statement must be different پہلی line سے دوسری line کا number کیا ہونا چاہیے different ہونا جائیے number 2 پہ بڑا بھی ہونا جائیے جس طرح میں نے وجہا ہے one zero two zero three zero لگا لیں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم one zero لگائیں اور اس کے سے پہلے پھر nine لکھ لیں یا ہم پہلے two zero لکھیں اور اس کے بعد one zero لکھیں یہ ہمارے پاس غلط ہو جائے گا اور ہمارا پروگرام ایکسی کی نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس error بن جائے گا اس کا third ہے a line may contain two more statement but must be separated by colon ہمارے پاس کیا ہے align may contain two more statement ایک دو یا دو سے زیادہ statement کو separate کرنے کے لئے کیسے حالہ لیتے ہیں colon کو use کر دیں اگر colon use نہیں کریں گے تو ہمارے وہ statement کیا ہوں گے الہدہ نہیں ہو سکتی آگے ہے basic program should be end میں نے بتایا تھا کہ basic میں جو بھی program لکھا جاتا ہے indirect mode میں اس کو کیا کیا جاتا ہے end کیا جاتا ہے but is not compulsory نہیں ہے لیکن end کرنا ضروری end کرے سے زیادہ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ program ہمارے کو end ہوگا ہے terminate ہو رہا ہے اور اس میں compiler کو بھی آسانی مل جاتی ہے کہ اس سے پاس جل جاتا ہے کہ یہ program اس کا کہہ end ہوگا ہے sorry compiler اس میں interpreter ہم نے پڑا interpreter use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد line number 5 میں کہا ہے پانچمہ rule کونسا the line number should be written in ascending order ascending order میں لکھتی جائیں گی 5 لکھتی لیں 10 15 20 اپنی مرضی سے line number رکھ سکتے ہیں لیکن sequence اس کا آپ نے خیال کرنا ہے یہ بھی اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں 1 3 5 6 7 پھر 11 13 اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا اپنے order کیا کرنا ہے وہ اس کو ترطیب دیکھے رکھنا ہے the computer execute the line in ascending order even if there is not written if they are not written in ascending order وہ کہتا ہے کہ even اس کو نہیں لکھیں گے ہمارے پر program execute نہیں ہوگا اور اس کا resultیں نہیں ملیں گے سمجھیں یہ ہمارے پاس کے ہیں روز ہیں جن کو ہمارے پر program کا basic program مکھنے کے لئے must be follow کرنا چاہیے اور اس کے بغیر ہمارے گرسمیں کو skip کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس error کا بحث بنیں گا سمجھیں بہت امید کرتا ہے کہ آج کا lecture آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا lecture number 10 اب next ہمارے پر lecture number 11 ہوگا جس میں ہم character sets اور keywords بغیرہ کو discuss کریں گے انشاءاللہ اور آج کے lecture تک ابھی تبھی کوئی problem کوئی question ہے تو اس کے لئے آپ comment کر سکتے ہیں اور question آنسٹنگ کر سکتے ہیں اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے پاس DW basic اور soft پر ڈاؤنلوڈ کریں اور اسے install کریں اور چلائیں اور اس کے بعد next آپ کا program آئیں گے جس ہم practically perform کریں گے آج اللہ حافظ انشاءاللہ lecture number 11 میں ملتے ہیں thank you جزاک اللہ